نمسکار میں ہوں راحل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں ستہ میں آج آپ کو حماس اور حزباللہ کی گپت شہدیند کے بارے میں بتائیں گے دنیا کو دکھانے کے لیے گازہ میں حماس کے لڑاکے شانت ہیں لیکن خلاصے کے مطابق حانیہ اور نصرلہ میں ڈیل ہو چکی ہے جس کے مطابق لیبنان فرنٹ پر حزباللہ کے لڑاکوں نے حملے اب تیز کر دی ہیں اس پر ہم نے ایک ویڈیو کنجی ویس فوٹک تیار کی ہے اسے آج آپ ضرور دیکھئے گا اسرائیل اور حماس کے بیچ بندھک ڈیل کے دوسرے چرنگ کی بھی بات ہوگی جس کا ہر کسی کو انتظار ہے پہلے فیز میں اسرائیل نے 49 فلسطینیوں کو ریہا کیا اس کے بدلے میں حماس نے 24 بندھکوں کو آزاد کیا اب آگے کی ریہائی کی پرکریہ کہاں تک پہنچی یہ بھی آپ کو بتائیں گے حماس سے یود ویرام کے بیچ ایران کے سپریم لیڈر خامنی نے اسرائیل کو نئی دھنکی دی ہے انہوں نے کہا کہ گازہ میں وناش کا بدلہ لیا جائے گا ایران پر پہلے ہی حزباللہ اور حماس کی مدد کے آروپ لگتے رہے ہیں ایسے میں اس بیان کے معنی اور مطلب کیا ہے اس پر بھی چرچہ ہوگی دیش کی خبروں کی بات کریں تو پریاغ راج میں سرطن سے جدہ والا زہر پھر سے دیکھنے کو مل رہا ہے بیٹک کے ایک مسلم چھاتر نے ہندو بس کنڈیکٹر پر دھاردار ہتیار سے حملہ کر دیا بس کنڈیکٹر اب بھی زندگی کی جنگ لڑا ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ اس گھٹنا پر جو یہ چوکانے والی گھٹنا ہے اس پر ہم نے ستہ کی ایک تتھاتمہ کنجی تیار کی ہے آج پینگلورو میں تیجرس سے تیلنگانہ تک پردھان منطری موڈی کی اڑان دیکھنے کو ملی سودیشی لڑاکو بیمان تیجرس میں پی ایم موڈی نے پیتالیس منٹ کی اڑان بھری انہوں نے اس اڑان کو اوشفست نہیں ہے بتایا وہیں تیلنگانہ میں پی ایم نے چناؤ پرچار کے ذریعے راجتک اڑان بھری اور کہا کہ تیلنگانہ میں بدلاو کی لہر ہے ستہ کے نیوز مطروں کو متدان والا اپ ڈیٹ بھی دے دیں سی ایم گہلوت بولے پھر کانگریس سرکار بنے گی وہیں بی جے پی نے دعویٰ کیا کہ اس بار گہلوت کا جانا تیہ اترکاشی سرنگ میں فسے ایک تالیس مزدوروں کو بہاں نکالنے کے لیے بچاؤ ابھیان جاری ہے انڈیا میں کے مطابق آگر مشین ٹوٹنے کی وجہ سے آپریشن میں ارچن آئی تھی اب ورٹیکل ڈرلنگ کے ذریعے اندر فسے مزدوروں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اترکھن کے سی ایم دھامی نے کہا کہ ٹنل میں سب ہی شرمک سرکشت ہیں تو اب ستہ کی شروعات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ید کے بیچ کیسے ہماس ویکلی آف منا رہا ہے اور حضواللہ دھماکے دار ویکنڈ منا رہا ہے سیس فائر کے اس فائر کو اس ریل میں دیکھئے گازہ میں سشرت بارودی ویرام لیبنان فرنٹ پر بھیشل سنگرہ سیس فائر میں بہت فائر ہے یقین نہ ہو تو نصر اللہ سے پوچھو آنیا نے نصر اللہ سے کہہ دیا دھواں دھواں کر دو ایران نے بڑھائی ایک اور ٹینشن امریکہ اور اسرائیل پر ہوگا ایکشن بائیڈن کتنا بھی سمجھائیں یہ آگ نہیں پوچھے گی لیبنان بورڈر سے ٹی وی نائن ایکسکلوزن تو ستہ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس یدکی جس میں ایک طرف اسرائیل والا گھٹ ہے اور دوسری طرف ٹرپل ایچ والا گھٹ جس میں حماس ہزباللہ اور ہوتی ودروہی تینوں پرتیخ شاہ پرتیخ شروب سے ہم ساتھ ساتھ ہیں والے موڈ میں ہیں آج تینوں کا نام لینا ضروری ہے کیونکہ وارزون سے آ رہی بارودی خبروں پر باریک نظر ڈالیں تو تینوں کے تین جو الگ الگ رکھ ہیں جیسا کہ پچھلے چوبیس گھنٹے سے ہو رہا ہے گازہ میں اسرائیل کی حماس کے بیچ سشرت بندک ڈیل ہوئی ہے اگر سامانے بھاشا میں بات کریں تو گازہ میں اسرائیل کی سینہ اور حماس کے لڑاکے یدھ والا ویکلی آف منا رہے ہیں مطلب آدھکاری کروپ سے سشرت سیس فائر ہے گازہ میں بھلے ہی اسرائیل اور حماس ویک آف والے موڈ میں ہو لیکن لیبنان بورڈر پر بارودی کوہرام جاری ہے ایسے میں یدھ کی بھاشا میں کہیں تو نصر اللہ کے کمانڈر بم والا ویکنڈ منا رہے ہیں سبوت کی طور پر آگے آپ کو ویسفوٹک کنجیاں بھی دکھائیں گے نیتنیاہو کا ایچ والا تیسرا سنکٹ ہے ہوتی ویدروہی جس کی نظر بارودی کوہرام سے لے کر یدھ ویرام تک اسرائیل پر ٹکی ہوئی ہے ہوتی ویدروہی اپنے منصوبوں کا اس مسائل والا ٹریلر پہلے بھی پیش کر چکے ہیں اب وہ اس موڈ میں ہیں کہ موقع دیکھو پراہار کرو اسرائیل کی تمام مسئیبتوں کے بھی سوال ہے کہ گازہ یدھ میں اب آگے کیا ہونے والا ہے کیا چھتیس گھنٹے بعد پھر سے اتری اور دکشن گازہ میں بم اور مسائلوں کو تابر توڑ جو برسات ہے وہ دیکھنے کو ملے گی ہو چکی ہے کیا ہانیہ کے طرف سے نصر اللہ برگیٹ کو یہ اشارہ ملا ہے کہ گازہ میں یدھ ورام ہوگا تم لیبنان کی طرف سے آئی ڈی ایف پر حملے تیز کرو کیا ہانیہ نے نصر اللہ کو یہ سنکیت دے دیا ہے کہ جب تک یدھ ورام جاری ہے اسرائیل کو دھوان دھوان کر دو ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ حزباللہ کے بیس لیبنان اور حماس کے بیچ سیکریٹ ڈیل پر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے اس کے مطابق سی سوائر کے بیچ لیبنان سے بھیشن حملوں کا پلان ہے جب سے اسرائیل اور حماس کے بیچ گازہ میں یدھو رہا ہے تب سے لیبنان کی اور سے اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں اور ان حملوں کے لیے ذمہ دار صرف اور صرف حزباللہ ہے کئی بار ویڈیو جاری کر حزباللہ نے اپنی حماقت دکھائی ہے اب گازہ میں یدھو رہاں کے دوران نصراللہ برگیٹ کو موقع مل گیا ہے اس موقع کو وہ کیسے بھنا رہا ہے آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے دکھاتے ہیں اس ویڈیو سے آپ یہ جان پائیں گے کہ کیسے اس بللہ کے لڑا کے اپنے مکھیا نصراللہ کے اشارے پر بم والا ویکنڈ بنا رہے ہیں حماس کی سشد شانتی کے بیچ اسرائیلی کیمپ کو مسائل سے ٹارگٹ کر رہے ہیں لیبنان کی طرف سے اسرائیل کی اور سے کئی مسائلیں داگی گئیں اسرائیل کے سینے پوسٹ کو تبہہ کر دیا گیا یہ بات سچ ہے کہ لیبنان بورڈر پر بہت پہلے سے ہزباللہ کے ہتھیاربند لڑا کے سکری ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی بھی تیاری اسی لیول کی ہے آئیڈی ایف نے بھی ہزباللہ کو زوردہ جواب دیتے ہوئے اٹیک ہیلیکاپٹر سے حملے کیے آئیڈی ایف کے حملے میں ہزباللہ کے کئی ٹھکانوں کو برباد کر دیا گیا ازرائیل اور حماس کے جد کے ان چاس دنوں کے بعد سیز فائر کا اعلان کیا گیا جس کے بعد دونوں ملکوں کی سیمار پر بم، بندوق اور توپ کے گولے یعنی ٹینکس کے گولے فلال شانت نظر آرہے ہیں لیکن یہ شانتی اتنی بھر نہیں ہے ایک دوسرا جنگ کا ایسا موچا ہے جہاں پر تناؤ اپنے چرم پر ہے بات لیبنان پر ہجباللہ کے چیف نسللہ کی کر رہے ہیں جہاں پر اس وقت اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں تناؤ پڑھ گیا ہے اور دونوں طرف سے رہ رہ کر راکٹ کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں اور بار بار اس علاقے میں ایر ریڈ الورٹ سائرن بہنچ رہا ہے موسیقی 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 اس وقت میں اسرائیل کارٹی دیکھ بوحال کے قدم رکھ رہا ہے پہلے اس کا ادش ہے کہ حماس کو کھتم کرے اس کے بعد ہزباللہ کو دیکھ رہیں گے ہزباللہ کا جواب دے رہے ہیں جہاں سے حملی آرہ ہے بروات کر رہے ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں لیکن ابھی وہ تھوڑا سا ان کو بعد میں شوڑ اوٹ کرے گا پہلے حماس کو کھتم کرے ہیں دراصل اس طرح کے حملوں کے ذریعے اسرائیل کا دھیان بھٹکانے کی یہ حزباللہ کے چیف رسول اللہ کی پوری پلاننگ ہے اسرائیل اس ٹرپ پر نہیں آنا چاہتا اسی لیے ہر حملے کا جواب تو دیتا ہے لیکن جنگ کا مورچہ نہیں کھولتا ہے مطلب جس طرح سے جنگ کا اعلان گازہ پٹی میں فلسطین کے ساتھ کیا گیا ویسا جنگ اسرائیل نہیں چاہتا ہے اور نہ ہی کر رہا ہے اسی لیے وہ ہر حملے کا جواب تو دے رہا ہے لیکن لیبنان کے ٹرپ میں نہیں پھس رہا ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ ایران بار رہ بار بار لیبنان کو اکسا رہا ہے اور اس کے اکساوے پر یہ پوری کاروائی فلحال کی جاری ہے اور دونوں سیماوں پر یعنی لیبنان اور اسرائیل کی سیما پر تناب بڑھ گیا ہے اگر ہزباللہ کی اپنی سٹریٹیجی دیکھی جائے تو اس کے لیے بہت فائدے مند ہوگا کہ اسرائیل ہماس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہے اور اس کے طرف ہزباللہ کی طرف سے دھیان نہ دیں اس کی پوری کوشش ہوگی کہ اس سمیے کسی بھی طرح اگر ہزرائیل سیز فائر یا فاؤز کو توڑتا ہے تو ہماس کے خلاف جائے گا اور جب ہماس اور اسرائیل کے بیچ میں ایک آلٹیمیٹلی سیز فائر ہو جاتی ہے تو یہ ہزباللہ کے لیے اس لیے خطرناک ہے پھر اسرائیل پوری طرح سے ہزباللہ کے اوپر کنسنٹریٹ کرے گا تو اسرائیل اور ہزباللہ کی جنگ میں نسٹاللہ کی راتوان برگیٹ کی چرچہ بھی سب سے زیادہ ہو رہی ہے گازہ میں یدویرام اور لیبنان میں بارودی سنگرام کے بیچ ہزباللہ نے اپنے سب سے خطرناک ایک آئی راتوان برگیٹ کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں خالی میدان میں اس کے لڑاکیں جنگی پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو سوال ہے کیا یہ نسراللہ کا نیتنیاہو کو میسج ہے کہ اب وہ جنگ میں راتوان برگیٹ کے لڑاکوں کو بھیجنے والا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ راتوان برگیٹ کی طاقت کیا ہے اور کیوں ید میں اس کی انٹری اسرائیل کی سینہ کے لیے کسی بڑے سنکٹ سے کم نہیں ہے ہزباللہ کی راتوان برگیٹ میں قریب دھائی ہزار لڑاکیں ہیں جو نسراللہ کے کل لڑاکوں کا لگ بھگ پانچ فیز دی ہیں راتوان یونٹ کے صدق سے دوسرے لڑاکوں کی طلنا میں زیادہ پرشکشت ہوتے ہیں انہیں خاص طور پر ایران کی الکودہ سپورٹس کی عورت سے ٹریننگ دی جاتی ہے یہ لڑاکیں موٹار انٹی ٹینک مسائل کامی کیس ڈرون سنائپر رائفل اور بھاری مشین گن چلانے میں ماہر ہوتے ہیں ہزباللہ کی راتوان یونٹ سال دوہزار چھے میں لیبنان یدھ میں شامل ہوئی تھی اس کے علاوہ سال دوہزار گیارہ میں سیریائی جنگ میں بھی اس نے حصہ لیا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہزباللہ نے نیتنیاہو سے لے کر بائیڈن تک کا بلڈ پریشر بڑا دیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن نہیں چاہتے کہ اسرائیل کا لیبنان کے ساتھ تناؤں بڑے بائیڈن نے نیتنیاہو کو سلا دی ہے کہ ہزباللہ سے تناؤں کم کرے اسرائیل سیزوائر کے دوران لیبنان پر حملے سے بچے یہ کہا گیا ہے بائیڈن کی طرف سے جوابی حملے میں سابدھانی برتنے کی بھی سلاحہ امریکہ کی طرف سے دی گئی ہے سوال ہے بائیڈن نے یہ کیوں کہا دراصل امریکہ گازہ سے باہر یدھ کے پکش میں نہیں ہے بائیڈن کو ڈر ہے لیبنان پر حملے سے بڑا یدھ چھڑ سکتا ہے اور ستہ میں اب بات کرتے ہیں اس سیزوائر کی جو سولہ ہزار لوگوں کی موت کے بعد ہوا اسرائیل اور حماس کے بیچ ہوئی بندھک ڈیل کا پہلا فیز پورا ہو چکا ہے اس کے تحت اسرائیل نے انتالیس فلسطینیوں کو چھوڑا ہے جبکہ حماس نے چوبیس بندھکوں کو آزاد کیا ہے جس میں تیرہ اسرائیل کے ہیں دست ہائی لنگ کے ہیں اور ایک فلیپینز کا ہے اب تک قریب ستر لوگوں کو ریہا کیا جا چکا ہے اب ریہائی کے دوسرے چرن کا انتظار ہے آگے کن کن لوگوں کو ریہا کیا جانا ہے اس پر اسرائیل کے ٹاپ ادھکاری اور حماس کے ٹاپ کمانڈرز کے بیچ ڈیل ہو رہی ہے نہیں بیٹھیں گے سبھی کو گھر لانے کے لیے ہم پرتیبت ہیں اس ڈیل پر امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن نے بھی اپنی پرتیقریہ دی ہے نہیں بیٹھیں گے راییی جزای ہم اگر پرتیگر ہموں کو دیکھیں آپ کے پر بیٹھیں گے ہمیں گے کوئیت کے پر بیٹھیں گے ہمیں گے وہ ہروں کے باتے ہیں جیسے اس کے ساتھ تکرام کرے باتار ڈیسیرین 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 ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے چھوڑے تو گازہ یدھ کا آگے کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن فلحال یدھ ویرام بھی پورتہا نہیں ہے کیونکہ نہ تو اسرائیل کے سینک حماس کے ٹھکانوں اور لڑاکوں پر نرمی بدتے ہیں اور نہ ہی حماس اسرائیل پر چوری چوری پرہار کا کوئی موقع چھوڑا ہے اس بیچ اسرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد کو بھی آدیش مل چکا ہے کہ وہ حماس کے ٹاپ کمانڈرز کی لسٹ بنا لیں یدھ ویرام کے بیچ نورت گازہ میں اسرائیلی سینہ کی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے دکشن گازہ سے لوٹنے والوں پر ایکشن ہوا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کا آروپ تھا کہ بڑی سنکھا میں حماس کے لڑاکے نورت گازہ سے ساؤت گازہ کی طرف فرار ہو گئے ہیں ایسے میں یدھ ویرام سے ان کو لوٹنے کا ایک موقع مل گیا ہے وہیں دوسری طرف اسرائیل کے پردھان منطری نے موساد کو آدیش دیا ہے کہ حماس کے نیتا دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوں ان کو تلاشو اور ختم کر دو مطلب یہ کہ موساد کو یدھ ویرام سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اسرائیل اب من بنا چکا ہے کہ حماس جیسے سنگٹن کو پھر سے زندہ نہیں ہونے دیا جائے گا اور اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لئے تیل عویف سے میرے سیعیوگی وپن چوبے موجود ہیں وپن جو حالات دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو ہمیں بندھک آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اتنی ہی زیادہ تیزی سے لیبنان سے جو جو مسائل سے ہیں جو راکٹس ہیں وہ بھی اسرائیل کی طرف آ رہے ہیں یہ جو سٹریٹیجی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جب یہ سیس فائر ختم ہوگا تب دو فرنٹس ہوں گے ایک حماس ہوگا اور دوسری طرف سے لیبنان ہوگا بلکل راہل جی حالات کچھ ایسے ہی بنا کر رہے ہیں یہ چار دن کی خاموشی کے بعد کیسا توفان آئے گا اس کا اندازہ صرف آج کی تاریخ میں لوگ ازرائیل کے لوگ لگا پا رہے ہیں کیونکہ بینجمن نیتنیاہو ہو یا پھر بوساد کے چیف ہو ان دونوں کو اور آئیڈی ایف ہو سب کو پروپرلی کلیر میسج ہے کہ دو گنی طاقت کے ساتھ ماریں گے اور تب تک نہیں رکنا ہے جب تک حماس کا خاتم نہ کر دے اس بات کو حماس بخو بھی سمجھتا ہے اور ساتھ میں لیبنان بھی جانتا ہے اسی لیے لیبنان رہ رہ کر اپنی طرف سے مورچہ کھول رہا ہے حالانکہ اس پورے ید کو وہ شفٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں نیتنیاہو اسی لیے لیبنان کے ہر حملے کا جواب دیا جاتا ہے لیکن مورچہ جہاں جنگ کا کھلا ہوا ہے وہی رہے گا اور حماس کو مارنے کا کام تب تک جاری رہے گا جب تک حماس کی کمر پوری طرح سے نہیں ٹوٹ جاتی بلو شکریہ بیپن یہ جانکاری دینے کے لیے اور اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی ایک اور چنوٹی کی جو سیدھے چنوٹی تو نہیں ہے لیکن نیتنیاہو کے لیے ہر فرنٹ پر خطرناک ہے اس سنکٹ کا نام ہے ایران سنکٹ جیسا کہ پچھلے پچاس جنوں کے ید کے دوران دعویٰ کیا گیا کہ ایران گازہ میں ایکٹیو حماس کے لڑاکوں کو ہتھیار اور پیسہ دیتا ہے وہی دوسری طرف لبنان میں سکریہ حزباللہ کے لڑاکوں کو بھی شیہ دیتا ہے حالکہ ایران نے کھلے منش پر کبھی بھی یہ سویکار نہیں کیا لیکن ایران کی طرف جو بیانبازی کی گئی ہے جو سنکٹ ملے ہیں وہ کسی بھی انگل سے اسرائیل کے لیے اچھے نہیں رہے اب ایران کے سپریم لیٹر ایاطاللہ خامنائی نے کچھ ایسا کہا جس سے نیتنیاہو سے لے کر جو بائیڈن تک کی دھڑکنیں بڑھ گئی ہیں پہلے آپ خامنائی کی کھلی چنوٹی والے ایک ایک شبت کو سنیے انہوں نے کہا کہ گازہ میں بمباری یہودی ستہ کی اس ہار کی بھرپائی نہیں کرے گی جو اسے سات اکٹوبر کو جھیلنی پڑی یہ بمباری اس کی زندگی کو ہی کم کرے گی گازہ میں بناش اور اتیچار کا جواب ضرور ملے گا اور ستہ میں اب ایک ایسی خبر جو بہت ڈرانے والی ہے خطرناک ہے اور ہر کسی کو چنتہ میں ڈال رہی ہے یہ خبر اتر پیدیش کے پریاغ راج کی ہے جہاں سر تن سے جدا والی سوچ کے سکریے ہونے والی ایک گھٹنا گھٹی ہے پریاغ راج میں بیٹیک کی پڑھائی کرنے والے ایک لڑکے نے مسلموں اور اسلام کے اپمان کا آروپ لگا کر ایک بس کنڈیکٹر کی گردن پر دھاردہ ہتیار سے حملہ کر دیا اس کا گلہ کٹ دیا پیڑت بس کنڈیکٹر اسپتال میں گمبیر حالت میں بھرتی ہے ڈاکٹر اس کی جان بچانی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آروپ ہے کہ شکروبار کو پریاغ راج کے یونائٹیڈ انجینئرنگ کالج میں بیٹیک فرسٹ یئر میں پڑھنے والے لاریو ہاشمی نے بس کنڈیکٹر حریقیش وشکرما کے گردن پر ماس کٹنے والے بڑے دھاردہ ہتیار سے حملہ کر دیا اس حملے پر دو طریقے کی باتیں سامنے آئی ہیں پہلی بات یہ کہ لاریو ہاشمی اور حریقیش وشکرما کے بیچ ٹکٹ کو لے کر ویواد ہوا دوستوں کے سامنے بے عزتی سے لاریو ہاشمی اتنا بھڑک گیا کہ اس نے بس کنڈیکٹر پر حملہ کر دیا اس حملے میں بس کنڈیکٹر حریقیش وشکرما کے گلے اور ہاتھ میں گمبھیر چوٹ آئی ہے جس سے وہ لہولوہان ہو گیا اسے ترنت اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں اس کی حالت بہت گمبھیر ہے لیکن اسی بیچ آروپی بیٹیک چھاتر لاریو ہاشمی نے ایک منٹ اٹھائیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو ریکارڈ کیا اس نے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو بھیجا جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسلام کا اپمان کرنے کے کارن اس نے بس کنڈیکٹر حریقیش وشکرما پر دھاردار ہتیار سے حملہ کیا اسے ضرور موت ملے گی اس ویڈیو میں اتنی نفرت ہے کہ اسے سنایا نہیں جا سکتا اس لئے ہم نے اس ویڈیو کو میوٹ کر دیا ہے اس ویڈیو میں لاریو ہاشمی کے ہاتھ میں وہ دھاردار ہتیار ہے جسے دکھاتے ہوئے وہ مسلمانوں کے ناراض ہونے کی بات کر رہا ہے نریندر مودی اور یوگی عادتنات کا نام لے رہا ہے اگر اور ہنسک دھارمک نارے لگا رہا ہے اس ویڈیو میں لاریو ہاشمی اتنا نفرتی باتیں کر رہا ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی سمانے وقتی ڈر سکتا ہے نفرت کا شکار ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے اس نفرت اور دھارمک انماد والے شبدوں اور ناروں کو سینسر کرنا بہتر سمجھا حالانکہ کل کی اس گھٹنا کے بعد پریاغراج پولیس ڈیر رات تک آروپی بیٹک چھاتر لاریو ہاشمی کے گھر پہنچی اسے گرفتار کیا گیا لیکن گرفتاری سے پہلے ہی اس نے ہتیار چھپا دیئے تھے آروپی کی نشاندہی پر پولیس جب ہتیار کو ڈھونڈ رہی تھی تب ہی لارے بھاشمی نے پولیس پر فائرنگ کر دی اس کے بعد پولیس کی جوابی فائرنگ میں لارے بھاشمی کے پیر میں گولی لگی اسپتال میں اس کا بھی علاج چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ لارے بھاشمی نے جس ہتیار سے بس کنڈیکٹر حریقے شوشکرما کے گلے پروار کیا تھا وہ اسی پورٹری فارم کا تھا جو اس کے پتا چلاتے ہیں لارے بھاشمی نامک یوگک نے ایک سٹی بس کے کنڈیکٹر کو لیندین کے ماملے میں چاپڑ مار کے کھائل کر دیا ہے پولیس ٹیم تورن کھٹنا سل پہنچی چوٹل کو تورن تھسپتہ لے جائے گیا اور سوسنگا دھاراؤں میں تھانا عوضیوں کی کھیتر میں مکرمہ پنجگیت کیا گیا اس ماملے کو ہم لوگوں نے جیسے ہمارے شنگیان میں کل آیا ہے ہم لوگوں نے سب سے پہلا ایکشن کیا کہ اس کو جو ہے کالے سے سسپنڈ کر دیئے ہیں پلس ایک جو ہے ہماری انکوائری کمیٹی سٹیپ کر دی گئی ہے جو کہ اس طرح کی گھٹنایاں یا اس طرح کے چھاتروں کا پرویش نہ ہو سکے کالے اس کے انترگت اس کے لیے کیا ایکشنس لینے ہیں اس پر جو ہے اپنے جو ہے ریٹمنڈیشنس دے گئے ہم لوگ بھویسے پہ اس کے انساہ کاروائی ہی کریں گے آپ کے بیٹے کو جس طریقے سے بیرہمین سے مارا اس نے کس طریقے کاروائی چاہتی ہیں آپ اس کے اوپر کس طریقے کاروائی ہونے کی ہے ہم ہم کامتا ہی اگر ابھیوکت کو گرفتار کر کے اسے پوشتاش کی گئی جب پولیس ٹیم دوارا چاپڑ کی بھرامتگی کے لیے ابھیوکت کی نشاندہی پر وہاں لے جائے گیا ابھیوکت کو تب پہلے سے چھپے اسلے کے دوارا ابھیوکت نے پولیس پر فائرنگ کری پولیس کی آدم سرنکشے فائرنگ کے دوران ابھیوکت چوٹل ہوا جسے ترنت ہسپتہ لے جائے گیا تو پریاغ راج کی اگھٹنا ایک بار پھر سے راجستان کے ادھے پور کی اس گھٹنا کی یاد دلاری ہے جہاں دو لوگوں نے ایسے ہی دھاردار ہتیار سے کنہیہ لال کا گلہ کٹ دیا تھا کنہیہ لال کی گردن پر بھی دھاردار ہتیار سے وار کیا گیا تھا جس سے کنہیہ لال کی موت ہو گئی تھی ادھے پور میں بھی اسلام کے اپمان کا آروپ لگا کر سر تن سے جدہ کیا گیا تھا اور یہاں بھی بی ٹیک میں پڑھنے والا لاریو ہاشمی نے ایسا ہی آروپ لگا کر بس کنڈیکٹر حریقیش وشکرمہ کے گلے پر وار کیا ان دونوں گھٹناوں میں سر تن سے جدہ والی سوچ کی سمانتائیں ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پریاغ راج کی گھٹنا ادھے پور میں کنہیہ لال کے ساتھ جو ہوا اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ پریاغ راج میں جس لاریو ہاشمی نے دھاردار ہتیار سے بس کنڈیکٹر حریقیش وشکرمہ پر حملہ کیا وہ بی ٹیک کا چھاتر ہے سوچی اگر پڑھنے لکھنے والے یوک سر تن سے جدہ والی سوچ رکھیں گے اتنا زہر لے کر گھومیں گے بینا سوچے سمجھے کسی کی ہتھیا کر دیں گے اور گرب کی بھاپنا کے ساتھ ہتھیا کے اپرات کو دھارمک رنگ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں گے تو کیسا سماج بنیں گے ریاغ راج میں جس طریقے سے سر تن سے جدہ والی سوچ کے کارن یہ گھٹنا ہوئی ہے وہ چنتا جنک ہے لیکن راجنے تک دل سیدھے سیدھے اپنا ایجنڈا چلانے میں جڑ گئے ہیں آروپ پرتیاروپ کے تیر ستہ اور وپکش دونوں کی طرف سے چل رہے ہیں بی جے پی نے اس گھٹنا کے لیے تشتی کرن کی راجنیتی اور ریڈیکلائزیشن کو ذمہ دار ٹھہر آیا تو سماج وادی پارٹی نیتا عباس حیدر اس کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے دھارمک بھاوناوں کو آہد کیا جا رہا ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے یہ سب بی جے پی کی دین ہے کانگریس بھی اس گھٹنا کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے جو نفرت پھیلانے کی بھاجپا کی راجنیت ہے یہ اس کا ہی نتیجہ ہے بھاجپا کو اپنے راجنیت نفرت پھیلانے کی بند کرنی چاہیے بھائی کو بھائی سے لڑانے کی راجنیت بند کرنی چاہیے اور اس پرکار کی گھٹنا ہے خود بخود رکیں گے کیندر میں نریندر مودی کی سرکار اور اترپردیس میں یوگی آدھتنات کی سرکار ہے سید یہ بات یہ کٹرپنٹھی تک تو بھول گئے ہیں اترپردیس کے پولیس نے ماکول علاج کیا ہے اب اس طرح کی سوچ رکھنے والا وقتی جیون بھر اپنے پیرو پر کھانا نہیں ہو پائے گا اترپردیس کے پولیس نے اینکاؤنٹر میں گولی مار کر کے گرفتار کرنے کا کام کیا ہے ایسی سوچ پر اپنے نہیں دیا سکتی یہ سوچ سماج اور دیش کے بیرودھ ہے یہ فرسٹیشن ہے ٹوٹل فرسٹیشن کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور وہ پھر کہیں کہیں گلت راستی پر جا رہے ہیں وہ گلت راستہ اکتیار کر رہے ہیں نیشی طور سے یہ چیزیں گلت ہیں اور ایسے ان کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس پر کہیں پر بھی گھوڑانے کی عورت نہیں پریشان نہ ہو اور اس طریقے کے راستے پر نوجوان ہمارے ناجہ ہیں میرا آگرہ ہے میرا نیویزن ہے اور اب اس خبر پر نظریہ نائن یہ ویڈیو جس نے بھی دیکھا ہوگا اسے بہت گصہ آیا ہوگا ایسے ویڈیو سے ایک پورے سماجک سمہو کے پرتید دھارنہ بنتی ہے اور نفرت ہیلتی چلی جاتی ہے اس کا اثر اتنا زہریلہ ہوتا ہے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اس لیے اگر آپ کے پاس بھی سوشل میڈیا یا ویڈیو کے ذریعے یہ ویڈیو فارورڈ ہوتا ہوا آیا ہو تو آپ کو اسے آگے نہیں بڑھانا چاہیے اور طرنت ڈیلٹ کر دینا چاہیے کیونکہ نفرت کو ڈیلٹ کرنا اسے پھیلانے والے لوگوں پر صحیح طریقے سے چوٹ کرنا ہے اس ماملے میں جو اچت کانونی کاروائی ہو وہ ضرور ہونی چاہیے لیکن اس پورے گھٹنا کرم میں چنتہ کی بات یہ ہے کہ پڑے لکھے یووہ اس طریقے کے اپرات کر رہے ہیں اور بینا کسی پشتاوے کے ویڈیو بنا کر ہتیا کو جائز ٹھہرا رہے ہیں یہ سسٹم اور سماج کے لیے ایک بہت بڑا سگنل ہے اور اب راجنیتک ستہ کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے راجنیتک دلوں کے نتاؤں نے پرچان میں پورا زور لگا دیا ہے اور تیجز اس لیے ٹرینڈ کر رہا ہے کیونکہ بھارت میں وکسٹ اس سودیشی فائٹر جیٹ میں پہلی بار کسی پردان منطری نے اڑان بھری ہے ان دو خبروں کے بیچ راہل گاندھی کے ایک ٹویٹ پر آج خوب راجنیتک بیانبازی شکایت اور آروپ تتیاروپ ہوئے راجنیتک کنجی میں یہ تین خبریں ہوں گی لیکن شروعات کریں گے اس ویڈیو سے جسے آپ آج کا ویڈیو آف دا ڈے یعنی دن کا سب سے ٹرینڈنگ ویڈیو کہہ سکتے ہیں یہ ویڈیو اس تیجز فائٹر جیٹ کا ہے جو بھارت میں تیار کیا گیا اور پوری طریقے سے سودیشی ہے دراصل پی ایم موڈی آج بینگلورو میں ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ یعنی ایچی ایل پہنچے تھے یہاں انہوں نے پہلے سودیشی جیٹ تیجز کے نرمان کاریوں کی سمکشہ کی اس کے بعد وہ تیجز میں سوار ہوئے اڑان بھڑنے کے لیے پی ایم موڈی نے باقاعدہ پائلٹ والی ڈریس بینی ہیلمٹ لگایا اس کے بعد وہ دو سیٹر جو دو سیٹر تیجز ہوتا ہے اس میں سوار ہوئے پی ایم موڈی تیجز فائٹر جیٹ میں کل پیتالیس منٹ تک رہے پی ایم موڈی کے اڑان کا ویڈیو بھی شوٹ کیا گیا جو اپنے آپ میں شاندار ہے آسمان کی اچھائیوں سے تیہتر ورشیہ پر دھان منٹری نریند موڈی کی یہ تیجز فائلی بھیل آج آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے موسیقی 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 تو پہلی بار بھارت کے پردھان منٹی نے سوار دیشی تیجز فائٹر جیٹ میں اگران پاری ہے اگران پوری کرنے کے بعد پی ایم موڈی نے ایکس پر لکھا میں آج تیجز میں اگران بھرتے ہوئے اتیانت گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مہنت اور لگن کے کارن ہم آت مندربرتہ کے شیتر میں وشپ میں کسی سے کم نہیں ہے بھارتی وائیو سینا ڈی آر ڈی اور ایچ ایل کے ساتھ ہی سمست بھارتواسیوں کو ہاردک شک کام لے تیجس میں پی ایم موڈی کی تیجس وی اڑان کے بعد اب بات تیلنگانہ میں چناوی اڑان کی جہاں نیتاؤں کے ہیلیکاپٹرز کا شور اپنے چرم پر ہے ویسے تو آج ویکنڈ ہے لیکن نیتاؤں کو ویکلی آف چناو پرچار میں ہی لگاتار بیت رہا ہے پی ایم موڈی گھرہ منتری عمیش شاہ کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندھی کانگریس سانسد راہول گاندھی سی ایم کے چندر شیخہ راو اور عصد دین اوویسی جم کر پرچار کر رہے ہیں اگلے تین دنوں تک یعنی اٹھائیس نومبر تک ایسے ہی پرچار ہوتا رہے گا اس کے بعد پرچار ختم ہو جائے گا آج کے چناو پرچار پر ہم نے ایک راجنیتک ریل تیار کی ہے جس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ بڑھتی سردیوں کے بیچ چناو پرچار کی گرمی کتنی زیادہ ہے بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے مہیشورم کی یہ سیٹ اس کی سب سے بڑی مشان ہے کہ کانگریس و بی آر ایس کیسے یہ کی سکھے کی دو باجو ہے یہاں پر پچھلی بار بھی لوگ بی آر ایس کے خلاب تھے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ بی آر ایس نے اس چھتر کی اپیکشہ کی ہے آپ کے بشواس کو توڑا ہے آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا لیکن ہوا کیا کانگریس کی پرتیاسی نے اپنی پارٹی چھوڑ کر بی آر ایس جوائن کر لی اور انگریس کو دیا ہوا ہر ووٹ وہ بی آر ایس کو ہی مجبوت کرتا ہے یہ لڑائی جو ہے یہ دورالہ سرکار اور پرجالہ سرکار کے بیچ میں لڑائی ہے آپ سب نے تلنگانہ کا سپنا دیکھا آپ نے سوچا تھا کہ تلنگانہ کی جنتہ کی سرکار بنے گی گریبوں کی کسانوں کی تمزور لوگوں کی سرکار بنے گی KCRI اور ایک پریوائر کی سرکار انہوں نے بنائی کلیشورم پروجیکٹ میں انہوں نے تلنگانہ کی جنتہ سے ایک لاکھ کرو روپیہ چوری کیا پورے تلنگانہ میں بے روجگاری کے کارن یوہ آتما ہتیا کر رہے ہیں کولاپور کے یوہ بھی بے روجگار گھوم رہے ہیں KCR کو کولاپور کے یوہ آؤ کی چنتہ نہیں ہے ایک ہی یوت کی چنتہ ہے KTR کو مکہ منتری بنانے کی ستہ میں آپ کا ٹائم قتم ہو گیا لیکن اپنے سبھی نیوز مطروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوزیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجاؤں ہمیں واتسپ ضرور کریں